بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ڈی کام پارٹ ٹو کی جو فائننشل اکاؤنٹنگ کی بک ہے گولمیر ملک صاحب کی اس کا جو چپٹر نمبر ٹین ہے ڈپرسیشن کا ڈپرسیشن آف ایکسٹ ایسٹ کا تو اس کی ایکسرسائز نمبر ٹین آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈی ایسٹرنڈ ایکسرسائز نمبر ٹین اور ایکسرسائز نمبر نائن ایک جیسی ہیں تو ایکسرسائز نمبر ٹین میں کہتا ہے an asset is purchased for rupees one leg ایک asset خریدا گیا ہے ایک لاکھ کا یعنی cost of asset ہے ایک لاکھ the rigid value of the machine is seven 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 six rigid value جو machine کی ہے وہ seven thousand seven hundred and seventy six ہے the estimated life of the machine is five year machinery کی جو estimated life ہے وہ پانچ سال ہے you are required to calculate the depreciation rate ہم نے depreciation rate find کرنا ہے according to declining balance method method وہی ہوگا declining balance method and prepare schedule of depreciation of the machine اور ہم نے schedule of depreciation بھی find کرنا ہے جی دوبارہ سن لیں کہ cost of asset جو ہے وہ one leg ہے rigid value جو ہے machine کی ہے seven thousand seven hundred and seventy six estimated life five year ہے اور ہم نے depreciation rate find کرنا ہے declining balance method ہوگا اور schedule of depreciation بھی ہم نے بنانا ہے ڈیسرنٹ آپ لوگ book کو کھول کے question کو اپنے سامنے رکھ لیں اور جب میں question solve کروں گا تو آپ نے اپنی book کی طرف یعنی سوال کی طرف بھی دیکھنا ہے اور solution کی طرف بھی دیکھنا ہے تو solution کی طرف چلتے ہیں جی exercise number ten ہے اور cost of assets ہے one leg تو یہاں پہ لکھیں سب سے پہلے cost of assets one leg اور rigid value ہے ریڈی ویلیو ہے triple seven six یہ data book میں given ہے question میں estimated life ہے جی estimated life ہے five year or method کا نام ہے declining balance method declining balance method declining balance method تو جب بھی declining balance method ہوگا تو اس کے مطابق جو depreciation کا formula ہوگا وہ ہے depreciation equal to one minus s divide by c bracket میں بند کریں گے اور one over n جی اس کے بعد یہ جو depreciation ہے اس کو آپ نے r سے ظاہر کرنا ہے یعنی r کا بھی مطلب ہے depreciation equal to one کو اپنی جگہ پہ لکھیں minus کو اپنی جگہ پہ یہ جو s ہے s کا مطلب ہے یعنی rigid value تو rigid value ہے triple 76 divide by c c کا مطلب ہے cost of asset تو cost of asset ہے one leg break it close کریں one over n یہ one over n n کا مطلب ہے estimated life تو estimated life ہے five تو one over five ہو جائے گا جی اس کے بعد page کو تھوڑا سو پر کرتے ہیں دوبارہ یہی لکھیں r equal to یہ one minus جی اب triple 76 کوئی ایسا آپ نے ہنسہ دیکھنا ہے جس کو اگر ہم پانچ دفعہ ضرب دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ triple 76 آ جائے جی دوبارہ سمجھیں آپ نے کوئی ایسا ہنسہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم اگر پانچ دفعہ ضرب دے دیں تو ہمارے پاس 7 triple 76 آئے تو ہمارے پاس ایک فگر ہے 6 کا تو 6 multiply 6 اور multiply 6 تو اگر آپ 6 کو 6 سے ضرب دیں جو آئے گا پھر اس کو 6 سے ضرب دیں جو آئے گا پھر اس کو 6 سے ضرب دیں اس سے جو آئے گا پھر اس کو 6 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس وہی triple 76 آئے گا divide by یہ جو one leg ہے آپ نے کسی ایسے فگر کو پانچ دفعہ ضرب دینی ہے تاکہ اس سے one لے گا تو ہمارے پاس 10 کا فگر ہے دیکھیں 10 multiply 10 10 کو 10 سے ضرب دیں جو آئے گا پھر اس کو 10 سے ضرب دیں جو آئے گا پھر اس کو 10 سے ضرب دیں اس سے جو آئے گا اس کو پھر 10 سے ضرب دیں تو وہی ایک لاکھ آئے گا بریکٹ کو کلوز کر لیں اور اوپر لکھیں one over five پھر r equal to one minus دیکھیں بچو یہ ایک دو تین چار پانچ ہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ six کی پاور five divide by ایک دو تین چار پانچ یہاں پر بھی 10 کی پاور five ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کی جی whole پاور ہے one over five پھر اس کو اوپر کر لیں پھر اس کے بعد r equal to one minus دیکھیں یہ جو five ہے اس five سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ six رہ گیا divide by یہ جو five ہے اس five سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ 10 رہ جائے گا تو آپ اس کو one over one بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کو آپ نے مزید کیلگلیٹ کرنا ہے 10 اور one کا lcm 10 ہی آئے گا اس نیچے والے one کو کس figure سے ضرب دیں تاکہ 10 آئے تو one 10 ضر 10 تو ایک کو ہم نے 10 سے ضرب دی تو 10 آئے گا تو وہ جو 10 ہے اس کو اوپر والے ایک سے ضرب دیں گے تو 10 آئے گا پھر minus اس 10 کو ایسے figure سے ضرب دیں تاکہ اس سے 10 آئے تو 10 ون 1 10 تو 10 10 مجھے 10 10 پیج کو مزید اوپر کر لیں 4 by 10 یا ہم اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں 4 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 0.4 آئے گا یا پھر ہم 0.4 کو دوسرے لفظوں میں 40% بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈیرشنٹ اگر یہاں پہ 0.5 ہوتا تو اس کو ہم 50% کہتے ہیں اگر 0.6 ہوتا تو اس کو ہم 60% کہتے ہیں تو یہ 0.4 ہے تو اس کو ہم نے 40% کہنا ہے جی تو اب ہم Depreciation Schedule بنانے جا رہے ہیں پیچ کو پر کرتے جائیں جی تو یہ Depreciation Schedule ہے یہ Schedule کا فارمیٹ ہے تو اس کے اوپر آپ لکھیں Schedule of Depreciation Schedule of Schedule of Depreciation سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے Years یہاں پہ لکھیں گے Cost of Acid تیسرے کالم میں آئے گا Rate of Depreciation چوتھے کالم میں Annual Depreciation پانچھے کالم میں Accumulated Depreciation چھتے کالم میں Book Value Book Value جی تو اب Years جو estimated life ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 years تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 1 2 3 4 4 and 5 کیونکہ estimated life 5 years ہے اس کے بعد Cost of Acids جو Cost of Acids ہے وہ 1 Lake ہے تو یہاں پہ پورے کالم میں لکھیں 1 Lake 1 Lake تیسرے سال میں بھی 1 Lake چوتھے سال میں بھی 1 Lake پانچھے سال میں بھی 1 Lake اس کے بعد ہے Rate of Depreciation Dear Student یہاں پہ دیکھیں ہم نے Rate of Depreciation فائنڈ کیا ہے 40% تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 40% 40% پورے کالم میں لکھنا ہے 40% 40% اور یہاں پہ بھی لکھیں گے 40% جی اس کے بعد اب جو یہ Annual Depreciation ہے Annual Depreciation کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 1 Lake اس 1 Lake 40% آئے گا 40,000 یہ 40,000 جی اس کے بعد یہ جو 1 Lake ہے اس 1 Lake میں سے اس 40,000 کو منس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 60,000 تو 60,000 کب آپ نے 40,000 لینا ہے تو اس سے آ جائے گا 24,000 جی اب اس کے بعد دوبارہ یہ جو 1 Lake ہے اس 1 Lake میں سے 40,000 کو بھی منس کریں گے اور 24,000 کو بھی منس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 57,600 اب 57,600 کا 40% آپ نے لینا ہے تو یہ آ جائے گا 8,000 4,000 4,000 آپ کے پاس آ جائے گا 5,000 5,184 جی جی اس کے بعد نیکسٹ کالم ہے ایک کامولیٹڈ ڈپرسییشن کا ایک کامولیٹڈ ڈپرسیشن نکالنے کا طریقہ کار یہ 40,000 ہے اس کو as it is آپ یہاں پہ لکھیں 40,000 کے ساتھ پلس کریں 24,000 تو اس سے آ جائے گا 64,000 64,000 کے ساتھ پلس کریں 14,400 تو اس سے آ جائے گا 78,400 جی اس کے بعد 78,400 کو پلس کریں 8,640 سے تو اس سے آ جائے گا 8,70 4,0 8,70 4,0 جی پھر اس کے بعد آپ نے 8,70 4,0 کے ساتھ پلس کرنا ہے 5,184 کو تو اس سے آ جائے گا 9,222 4 9,222 4 جی یہ ہمارے ہوئی accumulated depreciation اب اس کے بعد اب ہم نے find کرنی ہے book value تو book value find کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے second column میں سے اس column کو minus کرنا ہے یعنی اس column کی جو amount amount اس سے آپ نے اس column کی amount کو minus کرنا ہے تو one lake میں سے 40,000 کو اگر آپ minus کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 60,000 پھر اسی one کو آجائے گا 36,000 36,000 آجائے گا 37,000 37,000 37,000 7,000 6 مجھ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ 30,000 رید 17,000 ڈی ڈی ... ڈی ڈی ... موسیقی موسیقی